میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے مہترم آپ کیسا دیکھتے ہیں اس نظم کو جو یاسر سہروردی کی جانب سے پیش کی گئی ہے سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ سے یہ بات ارز کروں کہ میں نے بضاتے خود تو میں ابھی یاسر صاحب کچھ جانتا نہیں ہوں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو ان کے بارے میں سنا ہے جو یووی نظم انہوں نے پیش کی ہے وہ نکاح کے فروغ کے لیے بقول ان کے ان کی ذاتی حیثیت میں انہوں نے بضاحت پیش کی ہے کہ میں نکاح کے فروغ کے لیے میں نے یہ کام کیا اصل میں بغطہ نظر اس کے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کی مثالیں موجود ہیں ایک مثال دے کر میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ وہ ایک شخص جو تھا اس نے مطلب یہ ہے کہ صوفی کا لبادہ اوڑ کر کسی شخص کو دھوکہ دے دیا دھوکہ سے مراد یہ ہے کہ معاملہ خراب کر دیا معاملہ جو تھا وہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا بات چیت تیہ ہو گئی سب کچھ ہو گیا فیصلہ بھی مکمل ہو گیا تو وہ جو شخص تھا کہ جس کا دعویٰ تھا کہ میرے ساتھ غلط بیانی ہوئی ہے اس نے یہ کہا کہ حضور مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے غرض کہ میرے ساتھ غلط بیانی ہوئی ہے یا میرے ساتھ معاملہ میری اس سے گدارش یہ ہے کہ یہ جو اس کا حال ہو لیا ہے جو اس کا خضوخال ہے میں نے دھوکہ اس سے کھایا ہے لہٰذا اس سے کہیں کہ اگر اس کو دنیا داری ہی نبانی ہے نا تو یہ پھر دنیا داری کے طریقے سے نبائے دینداری اور دنیا داری جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ایک طرف رہے انسان تو یہ حقیقت ہے کہ انہوں کا جو بھی مقصد تھا لیکن یہ مقصد میرے نزدیک جو ہے یہ ان کو زیب نہیں دیتا جی ناظرین خضراء جامعہ تشامیہ کے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اصول فقہ کے بیرسٹر بھی ہیں دانش بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش بھائی سے اس حوالے سے موقف لیتے ہیں السلام علیکم جناب محترم آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں یاسے سوروردی کی جانب سے جو نظم پیش کری گئی ہے ویسے تو میں نے اس نظم کو شورٹلی میں نے سنا ہے تو اس حوالے سے میں دو باتیں کہوں گا کہ اس میں جو ہے ایک ہوتا ہے پوزیٹیو اور ایک نیگیٹیو تو پوزیٹیو حوالے سے دیکھا جائے تو ایک نکاح کا میسج دیا جارہا ہے تو جس سے نیو جنریشن کو اور جس طرف لوگوں کا رجحان ہے اس طرف لائے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس میں نیگیٹیو نیگیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں جو اشار کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اشار اپنائے ہیں وہ درست نہیں ہیں تو میں اس لحاظ سے یہ بتاؤں گا کہ اگر ان دونوں ذاویوں کو دیکھا جائے تو میں عوام کے سامنے پیش کروں گا تو عوام خود اس سے فیصلہ کر لے کہ دونوں پوائنٹ آف ہیو سے کونسا طریقہ سے یہ ہے اور نوجوان نسل کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے نوجوان نسل کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے اور جو چودہ سو سال پہلے کی میند تھی جو چودہ سو سال پہلے کا طریقہ تھا اسی طریقے پر امت آئے گی تو ہماری زندگی میں دین اور آخرت دونوں کی کامیابی ہیں یہ میسج ہے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ جناب جزاک اللہ خیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم عبید بھائی سلام علیکم آسم بھائی آپ کیسا دیکھتے ہیں اس نظم کو جو یاسر سہوروردی صاحب نے پڑھی ہے بہت خوب پڑھی ہیں مختصر سے الفاظوں میں بہت بڑی بات کہہ گئی ہے اور بات یہ ہے کہ واقعی نکاح ہونا چاہیے نکاح عام ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح ہمارے معاشرے میں برائیاں چل رہی ہیں اس کے حل یہی ہے کہ نکاح عام ہوگا تو برائیاں ختم ہو جائیں گی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نظمیں معاشرے کے اندر شعور بیدار کریں گی لوگوں کے اندر بلکل بجا فرمایا آپ نے یہ واقعی شعور دینے کے لیے اور ہماری جو نئی نسل جو تھوڑی سی اپنی راہ سے بھٹک گئی ہے یہ نکاح کے جب اس طرح کا شعور لوگوں میں آئے گا تو ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ایک ایورنیس آئے گی اور سیدھی راہ پہ چلے گی برائیوں سے بچ جائے گی بہت بہت شکریہ جی ہمار ساتھ آسی محبت بھائی موجود تھے آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمار ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں سلام علیکم آپ کا اسم گرامی عبد المعیز عبد المعیز بھائی کیسا دیکھتے ہیں آپ یہ نظم جو اس وقت یاسر سوروردی صاحب کی سوشل میڈیا پر بے تاشا وائرل ہو رہی ہے کہ میں بھی شادی کروں گا کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ دیکھیں یاسر سوروردی صاحب نے جو یہ نظم لکھی ہے جو انہوں نے پڑھی ہے صحیح ہے مگر انہوں نے تو لوگوں کو جنتی بھی کنفرم کر دی ہے سمجھ نہیں آتی مجھے نکاح کو عام کرنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن نکاح کو عام بندہ کرتا ہے ماں باپ کی اس کے لئے رضا مندی ضروری ہوتی ہے کچھ دنوں پہلے نمرا اور اسد کی شادی ہوئی ہے لوگوں نے اس کو ایسے اچھال دیئے لوگ دو شادیہ کر رہے ہیں عامل یقن شادیہ کی عمران خان شادیہ کی لوگ اس کو اتنا بڑا بڑا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں یہ جو ان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کو عام کیا جائے میں اس لئے اس کو فورورڈ کر رہا ہوں نکاح کو عام کیا جائے ان کی بات بلکل ٹھیک ہے مگر نکاح کو عام پھر والدین کی رضا مندی بے شک والدین کی رضا مندی سے ہو لیکن اس نظم کو کیسا دیکھتے ہیں یہ نظم صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے اگر لوگ اس بات کو سمجھیں سمجھ کے اگر اس کو کچھ نظم کو سنتے ہیں سمجھ کر تو اس میں اچھی چیز ہے جی ناظرین حضرات ہمارے ساتھ ایک اور کناچی کے نوجوان موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام آتف آتف بھائی کیسا دیکھتے ہیں یاسے سوروردی کی اس نظم کو میں بھی شادی کروں گا یا اللہ تعفیق دے یہ جو ہے نکا ہے عام ہونا چاہیے اس سے نوجوانوں کو مطلب بہت سے مسیبتوں سے مطلب بچا ہوتا ہے اور بہت سے کنا سے وہ بچ جاتے ہیں آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اس کو اس طرح کی نظم کو یہ جو میسیج ہے بہت اچھا ہے عوام کے لیے اور نوجوانوں کے لیے سلام جی کیسا دیکھتے ہیں آپ اس نظم کو نظم ہے اچھی ہے نکا ہونا چاہیے جلدی ہونا چاہیے اچھا مطلب آپ کو بھی نکا کی بڑی اللی ہے جلدین کے ایک بات کروں غلط کاموں سے ہی بچ جائیں گے برائی ہو جاتی ہے نا بندے پر برائی سے ہی بچ جائیں گے مطلب آپ اس کو اچھے نظریہ سے دیکھ رہے ہیں اس نظم کو جی جی بلکل بلکل بہت شکریہ اور بھی لوگ ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی سلام علیکم جی کیسا دیکھتے ہیں آپ اس نظم کو اچھے پوائنٹ ایفیو سے اچھے نظریہ سے دیکھتے ہیں یا آپ کے نزدیک یہ برائی ہے اچھے نظریہ سے دیکھتے ہیں بس یہ نکاح عام ہونا چاہیے اور یہ شادی نکاح میں کہا یہ عام ہونا چاہیے یہ جو اس کی جو نظم کے بارے میں جو بات کی ہے یہ بھی صحیح ہے ہماری طرح سے ہماری بس اچھی سوچیں اس کے لیے